اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درد بھیجی محمد وآلہ زاکری ٹریننگ کلاسز کے اندر جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک تاریخی بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی اور اس کا خیم یہی تھا کہ ایک زاکر یا زاکرہ کو جو بھی چیز وہ بیان کرے خواہ وہ تاریخی بات ہی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے اس کے پاس دلائل موجود ہوں یا اگر وہ مسئلہ اختلافی ہے تو دونوں طرف کی باتیں اس کے دماغ میں ہوں ممکن ہے آپ ایک ہی بات کو صحیح سمجھ کر کسی جگہ بیان کریں لیکن معاشرے میں اس کے کچھ برخلاف مشہور ہو تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ میں رکھنا چاہیے علامہ نے اس کی بڑی تعقید کی ہے زاکرین اور زاکرات کے لیے کہ وہ مسائب جو معاشرے کے اندر مشہور ہوں یا وہ تاریخی باتیں جو عوام میں اس معاشرے کے اندر مشہور ہوں تاریخ میں وہ بھی آئی ہیں اور اس کے برخلاف بھی آئی ہے اگر بات تو آپ مسائب میں خاص طور پر غیر مشہور باتوں کا تذکرہ نہ کریں اس سے بہت نقصانات واقع ہوتے ہیں یعنی جب تاریخ کے اندر ایک طرح سے ایک بات آئی ہے اور تاریخ میں دوسری طرح سے بھی آئی ہے اور کوئی ایک بات کسی معاشرے کے اندر بہت مشہور ہو مثلا آئیمہ کی بہت سی ولادتیں اور شہادتوں کی تاریخ میں بہت اختلاف ہیں اب اگر کسی جگہ کوئی تاریخ منائی جاتی ہے اور آپ کوئی ایک اور دوسرا پہلو لے کر آئیں معاشرے میں اور کہیں کہ نہیں یہ والی نہیں ہمیرے تحقیق میں تو یہ والی تاریخ ثابت ہے تو اس پر علماء سے بھی سوال کی گئے ہیں مجتہدین سے بھی سوالات کی گئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ تاریخیں جو ولادت یا شہادت کی کسی معاشرے میں مشہور ہیں اس کے مطابق ہی آئیمہ کی ولادتوں اور شہادتوں کو منائے جائے اس کے برخلاف جاننے کی کوشش نہ کریں لیکن بہت ساری تاریخی باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر تحقیق کریں تو وہ مشہور کے خلاف نکلیں مثلا میں صرف ایک مثال ابھی دے رہا ہوں آپ کو اور وہ تاقید شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ معاشرے میں جو بات مشہور ہو تاریخی اعتبار سے اس کے خلاف اگر جائیں گے تو بہت نقصانات ہوں گے جو بھی آگے آئیں گے مثلا یہ بات تاریخ کے اندر ایک اختلافی ہے کہ حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ اور حضرت رقیہ صلی اللہ علیہ یہ الگ الگ شخصیات تھیں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یہ بحث ہے اب آپ کے نزدیک مثلا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور آپ اس طور پر پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں یا بہت سے افراد کا یہ کہنا کہ جناب حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ تو بعد میں زندہ بھی رہی انہوں نے ایک طویل عمر پائی بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں روایات کے اندر لیکن یہ اگر آپ پڑھیں گی تو ایک خلفشار معاشرے کے اندر ہونے لگے گا اسی طریقہ سے ایک تاریخی اختلاف ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امہ کلسوم صلی اللہ علیہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یہی الگ الگ شخصیات ہیں ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی کنیت بھی امہ کلسوم تھی تو اس لحاظ سے جب امہ کلسوم کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انہی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے اور بہت سے علماء اس بات کے بھی قائل نے ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور جو زیادہ صحیح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ شخصیات تھی یہ خود ایک تاریخ کے اندر ایک اختلاف ہے حضرت فاطمہ صغرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی مدینے میں امام کی بیٹی کوئی رہ چکی تھی وہاں پر یا نہیں اس نام کی کوئی بیٹی تھی بھی ان کی یا نہیں یہ خود ایک تاریخ کے اندر ایک اختلاف ہے اب آپ مثلا یہ والی چیز لے کر آئیں معاشرے میں ہمارے یہاں رائج ہے کہ حضرت فاطمہ صغرہ ان کے نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں اور ان کے متعلق روایات کے اندر بھی بات آئی ہے لیکن ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ ان کے مثلا ایسی کوئی بیٹی مدینے میں نہیں تھی اب آپ نے یہ چیز بیان اگر کرنا شروع کر دی معاشرے کے اندر تو ایک عجیب خلف اشار ہو جائے گا مثلا حضرت امی لیلہ سلام علیہ علیہ جو حضرت علی اکبر کی والدہ گرامی تھی کیا ان کی موجودگی واقعے کربلا میں ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ وہاں پر اس سے پہلے انتقال کر گئی تھی یہ بھی علماء کے درمیان ایک اختلافی بات ہے ابھی آگے چل کر آئے گا اور اکثر علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ان کی وفات اس واقعے کربلا سے پہلے ہو گئی تھی تو پھر وہ آپ کے دماغ میں فوراں آپ کے حاضرین یا سامین جو ہوں گی ان کے دماغ میں بات آئی گی وہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں ان کا نام آتا ہے اور امام نے ان کو آگے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو بیٹے کے لیے ماں کی دعا جو ہے قبول ہوتی وہ ساری لوگوں کے دماغ میں آنے لگیں گی چیزیں تو جب بھی کبھی آپ اس طرح سے غیر مشہور چیزوں کو بیان کریں گے چاہے آپ کے نزدیک ثابتی کیوں نہ ہو مثلا جیسے کہ اربعین ابھی گزرا ہے تحقیق یہ ہے علماء اس کو پیش کرتے ہیں کہ اسی سال کے جو اربعین ہوا تھا واقع کربلا کے بعد اکسٹھ ہجری میں ہی قبر امام مظلوم پر یہ قافلہ پہنچا تھا اور جابر بن عبداللہ انساری بھی اسی وقت آئے تھے لیکن ہمارے ہاں کیا مشہور ہے اگلے سال آئے تھے یا پھر چار سال بعد آئے تھے یا اس طرح سے کئی سال کے بعد اب آپ اگر جو اپنی تحقیق اس طرح سے پیش کریں گی چاہے وہ تحقیق صحیحی کیوں نہ ہو لیکن معاشرے کے میں جو چیزیں پائی جاتی اس کے خلاف اگر ہوگا تو ایک خلفشار سا ہوگا سب سے پہلے تو جو لوگ خواتین آپ کے سامنے بیٹھی ہوں گی وہ فوراں یہ دماغ میں سمجھیں گی کہ یہ ذاکرہ غلط پڑھ رہی ایک بہت بڑا تو آپ کی ساری تقریر بھی بیکار ہو جائے گی چاہے آپ کے پاس علمی دلائلی کیوں نہ ہو تو وہ یہ سمجھیں گی کہ یہ اچھا پھر آئندہ آپ کو ممکن ہے کہ بولانا بھی ترک کر دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ذاکرہ صحیح نہیں پڑتی ہے فالا فالا چیز اور وہ بات جو کچھ عرصے پہلے مولانا وسیع در صاحب قبلہ نے آپ کی کلاس کے اندر پیش کی تھی کہ اس طرح سے آپ لوگوں کا گریہ چھین لیں گی جب وہ اس قسم کے تاریخی خلفشار کی باتیں یا تاریخی اختلاف کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو پھر رونا وغیرہ نہیں آتا تو یہ ایک بڑا یہ میں نے بیچ میں روک کے ابھی ہماری گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی تو یہ ابھی اگر آپ سنیں گی ہماری گفتگو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے اور وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے اس پر ایک تاریخی ایک بحث ہے اچھا ممکن ہے جو ابھی تک آپ سنتی آئی ہوں اس کے برخلاف اس کا نتیجہ نکلے دونوں طرف کے ویسے دلائل اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے تو ایک ذاکرہ کو ممکن ہے ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کہ ممکن ہے کہ آپ مثلا آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ حضرت علی اکبر کی جو عمر ستائیس سال تھی اور معاشرے کے اندر مثلا اٹھارہ سال کی جو ہے عمر مشہور ہیں اب اگر آپ یہ بات آپ پیش کریں گی نا تو فوراں لوگوں کا گریہ وریہ سب قتم ہو جائے گا اور ان کے دماغ ہمیں کھچڑی پکنے لگے گی کہ یہ ذاکرہ غلط چیزیں بیان کر رہی تو آئندہ بھی مشکلات ہوں گی تقریر بھی ساری بیکار ہو جائے گی آپ کی اور لوگوں کا گریہ بھی آپ چھین لیں گی کیونکہ جب یہ تاریخی مباحث یہ تاریخی اختلافات جو سیمینار میں اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی جو بحثیں ہوتی ہیں بند کلاس روم کے اندر اس کے اندر مختلف پہلو اچھے لگتے ہیں لیکن عام عوام کے اندر مشہور ہے تو ہم بھی وہ نقل کریں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تاریخ کے اندر اختلاف ہے اور ایک پہلو یہ بھی ہے وہ پہلو عوام میں مشہور ہے تو آپ اسی کو ہی بیان کریں اور اس کے خلاف اور اس کے اگینس نہ جائیں یا بیان بھی کریں تو اس طرح سے کہ لوگوں کو گریہ نہ آپ ان سے چھینیں اور مشکوک بات نہ ہو تو یہ ایک چیز آئی اس کے اندر اچھا پہلی بات اس کے اندر یہ دماغ میں رکھنی چاہیے کہ جو تاریخی مسائل ہیں یہ عقائد کی طرح سے نہیں ہوتے ہیں اور یہ فقی مسائل کی طرح سے نہیں ہوتے ہیں عوام کا میار علمی تھوڑا تھوڑا سا آپ کو یہ بڑھانا پڑتا ہے ایک دم سے جاہل معاشروں کے اندر کسی تاریخ اختلاف کو بیان کرنا یہ بڑا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے تاریخی مسائل یہ بات یاد رکھ لیجئے ہم آپ کے لیے بھی یہ ہے مسئلہ کہ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہ عقائد کی طرح سے فقس باتیں نہیں ہیں کہ بھئی اگر کوئی عقائد کے خلاف جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو اسلام سے یہ شیعت سے خارج ہو رہا ہے یا فقی احکام بھی آپ کو پتا ہے دو جمعہ دو چار کی طرح سے ہوتے ہیں مثلا باطل ہے نماز یا باطل نہیں ہے اب اس میں درمیانی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ فقی احکام کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ دو جمعہ دو چار کی طرح سے فیصلہ کریں یہ تاریخی مسائل ہیں اس کے اندر کوئی شاید ہی کوئی ایسا تاریخ اگر یعنی علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ واقعے کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت مشکل سے اگر کوئی بات نکلتی ہے کہ جو سو فیصد سہنڈ پرشنٹ آپ کہہ سکتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک سٹھ اجری میں دس محرم کے روز امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے بس یہ باقی کچھ نہ کچھ تاریخ اختلاف ہر چیز کے اندر ہوگا پہلا شہید کون ہے کون کس کے بعد گیا ہے اگر وہ تاریخی مباحث کے اندر جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ عقائد کی طرح سے نہیں اگر یہ آپ اپنے جو اپنے اب تک سنتی آرہی ہیں اس کے برخلاف بھی اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرنے کی عادت جالیں یہ تاریخی اختلاف ہے ٹھیک ہے دونوں طرف کی باتیں ہیں دونوں اب یہ آپ گفتگو سنیں گے تو اس میں دونوں طرف کے دلائل آئیں گے تو تاریخی معاملات میں آپ کو کشادہ دل ہونا پڑے گا کشادہ دل ایکسپٹ کریں بات کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عقائد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میدان قیامات میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عمر میں بڑے تھے امام سجاد سے چھوٹے تھے یا حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے یا نہیں تھے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی سی بھی بات آپ کے لئے ہو تو بس یہ کہ ایک علمی اور تحقیق جس طریقے سے کوئی چیز ہوتی اس لحاظ سے اگر آپ کسی چیز کو پڑھیں تو بہت سے چیزیں بہت واضح اور کلیر آپ کو ہوتی ہیں تو کشادہ دل آپ کو ہونا پڑے گا اچھا اب کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد سے بڑے تھے اچھا یہ کیوں یہ بحث آئی گی اس کا بھی نتیجہ آخر میں آئے گا کہ پھر ہمیں جب اتنی غیر اہم بات ہے تو ہم یہ اس پہ درست کیوں لے رہے ہیں آپ پر یہ ابھی آگے چل کر آئے گا یہ ایک بہت بڑی کانٹروورسی ہے تاریخ دانوں میں بھی کہ کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام سجاد سے بڑے تھے یا ان سے چھوٹے تھے بہت زیادہ ان کی عمر مبارک میں حضرت علی اکبر کی تاریخ اختلافات بہت ہیں یعنی اس قدر ہیں کہ اگر آپ اسے واقعی کتابوں کے اندر پڑھنا شروع کریں تو آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں گی کہ آخر اس میں کونسی بات سہی ہے ایک مشہور قول جو یہاں پر ہمارے ہاں جو مشہور ہے ہمارے ریجن میں جس انڈو پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی یہ ایک قول مشہور ہے اچھا جو علماء اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر کی عمر اٹھارہ سال تھی وہ امام کا قول کو پیش کرتے ہیں جو روایات کے اندر آیا ہے کہ جب امام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو میدان جنگ میں بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہم مشہد علی حولائی القوم پروردگار اس بات کا گواہ رہنا کہ آج میں فقد برزا الہم غلاؤن آج میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں اجبہ الناس جو کہ سب سے زیادہ لوگوں میں شباہت اختیار کر جس کی شباہت ہے رسول اللہ سے خلقاً وخلقاً ومنطقاً بے رسول کا گفتار میں کردار میں سیرت میں ہر لحاظ سے جو پیغمبر اکرم کی سب سے زیادہ شبیح ہے وَقُنَّا اِزَشْتَقْنَا اِلَا نَبِيِّهَا اور جب بھی کبھی ہم رسول اللہ کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے نظرنا الہ وجہ ہم اس کی طرف نگاہ کرتے تھے پروردگار گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں اچھا یہاں پر کیا ہے فقد برزا اِلَيْهِم غُلَامُن ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں اچھا ہمارے دماغ میں تو غلام بس ایک ہی کو کہا جاتا ہے کہ جو سیرونٹ وغیرہ گھر میں ہوتا ہے عربی میں غلام کے ایک معنی ہے کہ جو کہ بلکل نوخیز جوان چودہ پندرہ سولہ ستر اٹھارہ سال کا جو نوجوان ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے اسے عربی میں غلام کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ آج میں ایک ایسے غلام یعنی ایسے نوخیز جوان کو بھیج رہا ہوں تو علماء کہتے ہیں اگر ان کی عمر مثلا ستائیس سال اٹھائیس سال یا اس طرح سے ہوتی تو پھر اس کے لیے غلام کا لفظ نہیں آتا یہ بلکل ایک نوخیز جوان کے لحاظ سے یہ لفظ آتا ہے تو اس لحاظ سے زیادہ بات یہ لگ رہی کہ ان کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی اچھا تو دیکھئے کیا ہے کہ برزہ الہم غلام یعنی ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں آج اس قوم کی طرف کہ جو سب سے زیادہ سورت سیرت گفتار کردار سب میں پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ مشاہدے تو یہاں پہ لفظ غلام کبھی آپ نے کتنی دفعہ یہ والی روایت سنی ہوگی لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ یہاں لفظ غلام آیا ہے غلام سے مراد ہے بلکل نوخیز جوان اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے تو امام نے کیا فرمایا کانا اشبہ ناس جو سب سے زیادہ شبہات رکھتا ہے خلقا و خلقا و منطقا بے رسول اللہ خلق کے ادبار سے یعنی جسمانی ادبار سے خلق کے ادبار سے یعنی سیرت و کردار کے ادبار سے و منطقا رسول اللہ کی گفتار کے ادبار سے سب سے زیادہ تمام انسانوں میں رسول اللہ سے شبات رکھنے والا شخص آج اس کو بھیج رہا ہوں اچھا یہاں پہ ایک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی امام نے جو نیچے والی چیز اگر آپ پڑھیں آشور کے دن امام حسین نے مقتل کی طرف حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے فرمایا معبود شاہد رہنا اس قوم پہ کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ صورت صیرت رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے اور جب ہم بھی جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے متمنی ہوتے تو اسی کا چہرہ دیکھتے تھے کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے اندر تین شباہتیں امام نے ذکر کی ایک ہے شباہت خلقی اس قدر خوبصورت تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے روایات میں آیت اللہ ابراہیم کلباسی نے خصائص العباسیہ کے نام سے کتاب جو لکھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاید یہ حضرت عباس کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس سے پہلے اس تنی مکمل کتاب کوئی نہیں تھی اس کے بعد علیہ مزیشان عدر جوادی کی العباس کتاب ہے وہ بھی آپ لے کے پڑھیں ذاکرات ہیں آپ کے لئے اچھی کتاب اردو میں فرماتے ہیں اس میں تھی تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نورِ ایمان اور نظرِ رحمت سے مستفید خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولِ کا یعنی پہلے ہم شبہاتِ خلقی یعنی رسول اللہ کی جو شبہات چہرہ اور خوبصورتی جو تھی یعنی یہ اس قدر رسول اللہ سے مشابہ تھی اور پھر ان کی آپ نے خلقی طور پہ بھی دیکھا کہ اس قدر کے لوگ صف در صف بنا کر مدینہ کی غلیوں میں ان کو دیکھنے کے لئے آتے تھے اس سے اندازہ لگائیں آپ اور یہ بھی یعنی امام حسین نے جو فرمائے جب بھی تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تو تم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے تھی اچھا ایک کتاب ہے ہمارے ہاں دیکھیں بہت کم اس لحاظ سے کتاب ہیں اور ترجمہ بھی اس کے بہت کم ہوتے ہیں اب باس عزیزی صاحب ہیں انہوں نے دو سو داستانے فضائل حضرت علی اکبر مسائب علی اکبر اور کرامات حضرت علی اکبر کے پر لکھی دو سو داستانے ہیں اس کے اندر ان کی سیرت سے مطالب تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک بوڑے کہ جو کہ کسی شہر کے اندر رہتا تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ کے فراق میں گریہ کرتا رہتا تھا کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکا مختلف شہروں کے اور لوگ تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی زیارت نہیں کر سکے تو کسی نے ان سے کہا کہ تم زیارت کرو بہوش ہو کے وہ شخص نیچے گر پڑ تو یہ خاص طور پر جو خوبصورتی خلقن امام نے کیوں کہا کہ رسول اللہ کی ہم شکل تھے تو اتنی شباحت تھی کہ وہ دیدار کی ان کے حسن کی تاب نہ لا سکا اور وہ شخص بہوش ہو کر گر پڑ تو یہ خلقن کے اندر آتا ہے اور یہ ہمارے ایک عالم ہیں جن کی کتاب علامہ حسن جلیل الامباری انہوں نے بھی صحیفہ علی اکبر کے نام سے صحیفة ال اکبر کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کے اندر حضرت علی اکبر کے فضائل ہیں منعقب ہیں ان کی ولادت ان کی سیرت ان کی آداب ان کی اہل زمانہ کے ساتھ سیرت شہادر تک پوری کتاب لکھی ہے لیکن اس کا بھی کوئی اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے صرف ایک میں کہا کہ اللہ مزیشان عدر جوادی کی کتاب الاباس ہے وہ بھی ہر جگہ شاید آویلیبل نہیں ہے دوبارہ اس کا کوئی ایڈیشن میں نے دیکھا نہیں بہت عرصے پہلے آیا تھا تو بہرحال وہ اس میں سے لے کے آپ مجال اس کے اندر پڑھ سکتی ہیں تو اس کے اندر بھی سب واقعات موجود ہیں اور ان کی حسن و خوبصورتی کے اس قدر دشمنان بھی قائل تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حاکیم شام نے اپنے دربار میں درباریوں سے کہ تمہاری نظر میں آج مسند خلافت رسول کا سب زیادہ مستحق کون ہے تو ظاہر خوش آمدی تھے انہوں نے کہا ہر لحاظ سے ہمیں آپی مستحق خلافت نظر آتے ہیں حاکیم شام نے کہا نہیں یہ بات بلکل جھوٹ ہے انصاف سے دیکھو تو تمام عرب میں علی اکبر یعنی علی ابن الحسین سے زیادہ ہرگز اس مسند کے کوئی اور مستحق نہیں کیونکہ ان کے جد رسول خدا ہیں بنی حاشم کی شجاعت اور بنی سقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو دیکھ رسول اللہ کی تصویر جانکوں میں آتی ہے ایک آج آتا ہے درود بھیجئے پہلے تو اللہ محمد اللہ 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 کہ اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان کے اوپر جاری ہو منتح العمال میں شیخ عباس قومی نے اس بات کو لکھا ہے اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر علی بن حسین سے مراد بعض تاریخ دانوں نے کہا کہ ممکن امام سجاد ہوں لیکن علماء نے کہا نہیں جو اس نے آگے چل کر کہا ہے کہ بنو حاشم کی شجاعت اور بنی سقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے تو بنی سقیف کا حسن کیونکہ حضرت علی اکبر کی تو یہ اس کے چالوازی بھی تھی لیکن بہرحال یہ کہ خلقن وخلقن یعنی خلقن انتہائی حسین تھے رسول اللہ کی طرح سے تو اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ بنی سقیف کا حسن ان کے اندر موجود تھا دوسری کہا ہے شابہات خلقی حضرت علی اکبر علی السلام میں خلقی شابہات یہ بیچ میں کیونکہ بات آگئی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی اکبر پر گفتگو ہے تو ان کی سیرت کا یہ پہلو بھی آجائے خلقن وخلقن ان کا سیرت و کردار بھی رسول اللہ کی شبیح یہ بہت بڑی بات ہے اسے اگر آپ سوچیں بہت بڑی بات رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَزِيم قرآن نے کہا کہ آپ رسول خدا خلق عزیم کے اوپر فائز ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ علی اکبر کا جو اخلاق ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق کے مشابہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کی اخلاق کے مشابہ ہے خلق وَخُلُقَ وَقُرْآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عزیم آپ عزیم ترین اخلاق کے منازل کے اوپر فائز ہیں تو اس سے آپ حضرت علی اکبر علی السلام کا سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر ان کا مقام اور مرتبہ ہے کس قدر درود بھیجے محمد آل اور ان کی سیرت کا ایک پہلو جو پیغمبر کی سیرت کے مشابہ ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں آگ روشن دیکھتے تھے اس کے گھر مہمان ہو جاتے تھے شہزاد علی اکبر ایک بلند مقام پر روزانہ آگ کو روشن کرتے تھے تاکہ فقرہ و مساکین آئیں اور آپ کے مہمان ہو جائیں تو من حاج الدمو کے اندر جو علی قرانی گل پائی گانی کتاب اس کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ عربوں میں ایک چیز کا رواج تھا اور حضرت علی اکبر بلند مقام پر آگ کو روشن کر دیتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور ان کے ہاں مسافر دیکھ کر آئیں دھوان اٹھتے دیکھ کر کہ کوئی چیز پکائی جا رہی ہے اور وہاں آ کر پھر ان کے مہمان ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ان کی بھی تھا کوئی بھی کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے دور دور سے مہمان نہیں ہوتا تو دھون کے لے کے آتے تھے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے تو اخلاق انبیاء کے اوپر فائز تھی علیہ اکبر علیہ السلام اچھا اب دیکھی ایک چیز اور بھی ہے جب کہا کہ آپ کا اخلاق اچھا اس میں ایک اور چیز ہے اخلاق نہیں ہوتا بلکہ اخلاق ہوتا ہے لیکن ہماری زبانوں پر اکثر جو رائج ہے وہ چیز آ جاتی آپ کا اخلاق تھا وہ اس قدر تھا کہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کے مشابہ ایک چیز ہمارے جملہ مشہور ہے جسے کہا جاتا اسمت سغرہ چھوٹی اسمت اکثر علماء اسمت کا لفظ صرف چہردہ معصومین کے لئے کہنے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو غیر معصومین چودہ کے علاوہ ان کے لئے اسمت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تاکہ ایک ہو جائے دونوں کے اندر کہ ہمارے چاردہ معصومین ہیں اسمت کبرہ کے اوپر فائز تو علماء کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسمت کا لفظ ان کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ انہیں محفوظ ان الخطہ کہہ دیں یہ تاکہ کہ یہ لوگ مقام اسمت یعنی جو پروردگار کی طرف سے ایک یا مثلا آیت اللہ گرامی سے سوال پوچھا گیا کہ آیا فرزندان آئیم علیہ علیہ مسلم معصوم حسطن مثلا حضرت زینب یا حضرت عباس یا حضرت علی اکبر علیہ مسلم وغیرہ تو انہیں نے جواب دیا کہ معصوم اگر ان معنوں میں ہیں جو خدا کی طرف سے تضمین شدہ ہیں اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں تو وہ تو فقط پیغمبران اور امام ہیں ہمارے لیکن اگر اس کی یہ معنی ہو کہ ایسے افراد جو عملا کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تو ایسے تو بہت سارے اولیاء خدا ہیں یعنی کتنے ہی ہمارے علماء ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں ملتا ہے تو یعنی عملا وہ گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ کی طرف سے تزمین شدہ نہیں کہ یہ بات ان کو اللہ کی طرف سے ایک ملکہ دی عطا کیا گیا ہوں اسمت کا وہ چاردہ معصومین کے پاس تو اس لحاظ سے بہت سے علماء کہتے ہیں اسمت اگر ان معنیوں بہجت جو تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے باقاعدہ ان کی ویب سائٹ ہے مرکز تنظیم و نشر و آثار آزت آیت اللہ بہجت اس میں رحمت واسعہ جو مختلف اقوال وغیرہ کے اوپر کتاب مرتب کی ہے تو اس کے اندر آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ اسمت جو ہے وہ انبیاء اور عوصیہ کے اندر وہ تو شرط ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نبی اور وسی ہی کے اندر صرف اسمت ہوتی تو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس لحاظ سے بلکہ حضرت آیت اللہ بہجت تو فرماتے تھے کہ زید ابن علی جو امام کے لیے بھی احتمال اسمت پائے جاتا ہے اسی طریقہ صرف حضرت ابول فضل اللہ باس کے لیے بھی پائے جاتا ہے حضرت علی اکبر کے لیے بھی پائے جاتا ہے اصحاب سید شہدہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں احتمال اسمت بلکہ بالاتر احتمال خالی احتمال ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بالاتر جو ہے ہم قرار دیتے ہیں تو بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کتنے بڑے بڑے اصحاب ایسے ہیں جیسے مغداد اور سلمان وغیرہ جو کوہ تقوی کے پہاڑ تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اسمت نہیں تھی اسمت ان کے اندر بھی تھی ایک لحاظ سے پرسنٹیج وائس تو میں نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا تھا بہت سی ہو سکتا ہے ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ اسمت تو ایک عام فرد کے اندر بھی پائی جا سکتی مثلا ہم کوئی خدا نہ خاصتہ قتل کسی کو نہیں کیا ہے اور مثلا ہم نے کوئی اور چوری نہیں کیے کسی کا عمال غصب نہیں کیا ہے تو ایک خاص پرسنٹیج کے تحت تو ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ اسمت پائی جاتی لیکن وہ اسمت کاملہ جو ہے وہ فقط اور فقط چہاردہ معصومین کے پاس ہے اس کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے لئے فقط محفوظ ان الخطہ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے کہ پیغمبر اسلام کے بلکل کردار کے سب سے زیادہ شبہت رکھنے والے تھے تو اس میں یہ یعنی ممکن نہیں علماء کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کی اس معنیوں میں اسمت کے قائل نہ ہو ورنہ امام کبھی بھی یعنی جس کے اندر اس بات کا احتمال بنا پایا جاتا ہو یا وہ کردار کے لحاظ سے اس قدر نہ ہو تو پیغمبر کی شبی کیسے زغرہ کے اوپر یہ لوگ فائز تھے خیر یہ اسلام سے گفتار میں شباحت جس کے مطالق قرآن نے یہ بات یعنی کہانا اشبہ ناس خلقا و منطقا بے رسول اللہ ہے اور قرآن نے کیا کہا یہ رسول اپنے زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر وہ وہ جو اس پر مسلسل نازل ہوتی رہتی یعنی جو امام نے کہا کہ حضرت علیہ اکبر رسول اللہ کی گفتار کے سب سے زیادہ مشابہ تھے تو رسول اللہ کی گفتار کیا تھی وحی الہی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو امام نے کہا تو کس قدر شباحت تھی حضرت علیہ اکبر کی رسول اللہ کی گفتار میں اور رسول اللہ کی گفتار جو تھی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کلامی نہیں کرتے تھے تو سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت علیہ اکبر کس قدر بلند ترین منازل کے اوپر فائز تھی تو خلقن کے اندر آپ حیث سے ملائیں تو حضرت علیہ اکبر کا مقام اور منزلت وہ پتہ چلتی اچھا اسی وجہ سے لوگ بعض وقت حیران ہوتے ہیں جب یہ پوسٹ آتی لیکن اب آپ کو حیران گی نہیں ہوگی آیت اللہ کوئستانی فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر سلام اس قدر شفاعت قیامت کے ہر چیز میں جب مشابہ ہیں تو رسول اللہ کے لئے شفاعت قبرہ ہے پروردگار نے دی تو اگر حضرت علی اکبر جو ہر چیز میں مشابہ ہوں ان کے لئے اس قدر شفاعت کریں گے کہ بعد میں کسی اور افراد کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئیگی یہ کوئی زیادہ ایسی حیران کن بات نہیں ہے اس کے اندر اگر شانی علی اکبر بیان نہ ہو یہ سمجھ میں آئے تو پھر تو یہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ کیسے ممکن لیکن ابھی جب آپ نے رسول اللہ سے اس قدر شباعت ان کی دیکھی تو اب آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے تو یہ حضرت علی اکبر علی السلام اس انداز سے یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام حسین علی نے کہا تھا تیرے جانے کے بعد اس دنیا کے اوپر حیف ہے تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لئے اندھیر ہے یعنی اس قدر عظیم شخصیت تھی امام حسین کی نگاہ میں حضرت علی اکبر کی کہ اس کے بات کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی دلچسپی کی بات باقی نہیں رہی تیرے جانے کے بعد تو اچھا اولیاء خدا میں سے بھی قرار دیتے تھے امام حسین علی حضرت علی اکبر کو روایات کے اندر ملتا دلال امام میں تبری نے بات لکھئے کہ کثیر ابن شازان کہتا کہ میں امام حسین کو دیکھ رہا تھا جبکہ ان کے فرزند علی اکبر ان سے انگور کھانے کی فرمائش کر رہے تھے جبکہ وہ انگور کا موسم ہی نہیں تھا امام حسین نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا جس سے انگور اور کے لے نکل آئے پھر امام نے فرمایا اللہ کے اولیاء کے لیے جو اللہ کے موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو اولیاء خدا میں سے قرار دیتے تھے اور ان کے لیے اس طرح کے موجزات بھی ہیں کہ انگور اور انگور کا موسم نہیں لیکن میں ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کے عمر اٹھارہ سال تھی اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جو رجز جو میدان جہاد میں جا کر دشمن کے سامنے پڑے جاتے تھے اس میں بھی حضرت علی اکبر نے جو کہا آخری دو اپنے باپ کی حمایت کروں گا وہ بھی ایک حاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے تو اس میں کیا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی اپنے لئے غلام کا لفظ استعمال کیا ہم نے اس سے پہلے کہا کہ غلام بالکل ایک نوخیز جوان کے لئے کہا جاتا ہے تو خود امام ہم نے بھی ان کے لئے غلام کا لفظ استعمال کیا اور حضرت علی اکبر نے رجاز میں اپنے لئے بھی غلام یعنی ایک نوخیز جوان کی تلوار سے میں ان کے اوپر ضرب لگاؤں گا اس قسم کے الفاظ استعمال کی اچھا اب حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھی ان کی عمر مبارک میں جو تاریخی اختلاف ہیں ابھی تو آپ نے ایک چیز سنی جو ہمارے سب سزادہ رائج ہے کہ ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو جو علماء اٹھارہ سال کے قائل ہیں وہ آپ نے سنا کہ ان دو باتوں کو اپنے دلائل بناتی ہیں حضرت علی اکبر کے رجز جس میں انہوں نے خود کو غلام کہا ہے اور ایک مولا حسین کے جو الفاظ کے میں ایک ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں آج تو وہ ابھی آپ نے سنا کچھ روایات کے اندر ان کے عمر انیس سال ہیں کچھ کے مطابق بیس سال ہے تاریخ قید بار سے کچھ میں ستائیس سال ہے کچھ میں تیس سال مہدن وقت کربلا ایسا کچھ نہیں ہے البتہ جو بات کی تاریخ ہیں اٹھارہ انیس بیس ستائیس تیس سارتیس یہ تاریخ کے اندر اتنا زیادہ سلسلے میں اختلاف آیا اچھا وجہ اس کی کیا اختلاف کی کہ حضرت علی اکبر کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کیا کوئی صحیح روایت موجود ہے تو اس کا جواب ہے کوئی صحیح روایت اصل میں موجود نہیں کوئی ایک بھی صحیح سند یا جس پہ قابل اعتنا ہو وہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں البتہ علماء نے جو زیادہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ولادت حضرت علی اکبر تیس ہجری میں ہوئی ہے اور ولادت امام سجاد وہ چھتیس یا ارتیس ہجری میں ہوئی تو جو زیادہ امکان ہے کہ ان کی ولادت تیس ہجری میں ہوئی ہے اس لحاظ سے اور امام سجاد کی چھتیس یا ارتیس میں ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ امام سے تین یا پانچ سال بڑے تھے حضرت علی اکبر اچھا تو اس لحاظ سے ان کی عمر مبارک ستائیس یا اٹھائیس سال بنتی ہے اب ہم وہ والی بات کہنے اس میں جا رہے ہیں کہ جو علماء میں زیادہ تحقیق دانوں میں تاریخ دانوں کے اندر جو بات مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر سلام ستائیس یا جو اگر کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو تو تاریخ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ قرائن دیکھے جاتے ہیں وہ قرائن میار ہوتے ہیں بہت ساری اور سرکمسٹنشل ایویڈنسز جو ہیں وہ اس کی سپورٹ اگر کرتی ہیں تو ہم اس بات کو مانتے ہیں اچھا خود یہ علی اکبر کا جو لفظہ ہے اس میں اکبر کے سلسلے میں بھی تاریخ اختلافات موجود ہے کہ یہ اکبر کا لفظ کون سے کس کے لئے آیا ہے شفاو صدور فی شہر زیارت العاشور جو کہ علم ابو الفضل تہرانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہ علماء کے دو گروہ ہیں ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب ہے اکبر اور بہت سے اور علماء نے اس میں سکوت اختیار کیا ہے تو اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ لفظ اکبر حضرت علی اکبر کے لئے آیا ہے یا یہ امام سجاد کے لئے آیا ہے اور یہی بات آیت اللہ خوین موجم رجال الحدیث کے اندر جو ان کی بہت ہی مفصل کتاب علم رجال کی اس کے اندر یہی والی بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ علماء جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ علی اکبر سے مراد وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک امام اگر عمر میں بڑے تھے تو اکبر کا لقب بھی امام سجادی کے لئے ہونا چاہیے یعنی یہ اس کے اندر ان علماء کی انہوں نے بیان کی آگا خوئی نے بھی تو یہ جو علی اکبر علی ازغر اور علی اوسط جو دیکھیں کہ آیت اللہ سستانی شبکت اس سراج کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس میں آیت اللہ سستانی کے استفتاد ہیں جب پہلے کافی عرصہ گزر گیا اور آیت اللہ سستانی اکثر ان کی ادارے کی طرف سے تاریخی موضوعات پہ بھی فتاوے آتے تھے تو اس کے اندر یہ بات تھے تو ان سے یہ والا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی صحیح اور معتبر روایت نہیں ہے سلسلے میں کہ حضرت علی اکبر میں یعنی وہ بڑے تھے یا امام سجاد لیکن مشہور بین عرباب تاریخ و سیر لیکن مشہور ہے تاریخ دانوں میں اور سیرت نگاروں کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جن کا نام علی تھا دیکھیں علی کا نام بھی اس وجہ سے بنو میت انہوں نے ایک لحاظ سے اس بات کا عہد کر لیا تھا تقریبا سو سال تک اپنے آنے والے ہر پیدا ہونے بچے میں کسی کا نام بھی سب کا نام علی رکھوں گا تاکہ ان کے باپ کا نام اس انداز سے باقی رہے جبکہ ان کے باپ کے نام کو مٹایا جا رہا تھا تو فرمایا کہ تین ان کے بیٹے تھے تینوں کے نام علی تھے ایک علی اکبر تھے ایک علی ازغر تھے اور ایک علی اوسط تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ امام سجاد تھے یعنی آیت اللہ سستانی نے بھی کہ علماء سیر اور تاریخ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے تین بیٹے تھے علی اکبر علی ازغر اور علی اوسط جو تھے لیکن فرمایا کہ خالی یہ بات نہیں اس کے برخلاف بات بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ علی ازغر تو وہ تھے جو کہ عبداللہ رزی جو کہلاتے ہیں جو شیر خوار بچہ جو مہا پر شہید ہو گئے میدان کربلا میں وہ تو علی ازغر ہیں اور فرمایا کہ امام زین العبدین علی السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ علی اکبر تھے اور امام ان کی عمر واقع کربلا کے وقت تیس سال تھی اور ان کا ایک بیٹے بھی تھے امام محمد باقر جو واقع کربلا میں موجود تھے یعنی آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں تینوں باتیں نقل کی ہیں حضرت علی اکبر کی کوئی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کوئی معتبر روایت ہمارے پاس لابدین تھے لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں امام علی علی اکبر تھے اور ان کی عمر واقع کربلا کے وقت تیس سال تھی اور ان کے پانچویں امام ان کے بیٹے بھی موجود تھے تو یہ آگا سیستانی نے بھی سارے دیکھا اپنے کے مجتحد کا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بات کو بلکل پن پوائنٹ انہوں نے نہیں کیا اور سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو اس میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا نظریہ ہو تو اس کو جذباتیت والی اس میں نہیں لے کے جانا چاہیے یہ ہے اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم تبتہ وہا ہے یہ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا ان کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ معروف یہی یہ روایات میں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھے وہ عمر میں حضرت علی امام زین العابدین سے بڑے تھے یہ روایات کے اندر یہ والی بات آئی اور اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی سے کئی سوالات پوچھے گئے لیکن بہرحال یہ پہلے تو وہی سوال پوچھا کہ حضرت ام لیلہ جو تھی ویسے بتاؤں کہ ام لیلہ کہنا صحیح نہیں حضرت لیلہ کہنا چاہیے ان کو حضرت لیلہ جو تھی کیا وہ واقع کربلا میں موجود تھی یا نہیں تو اس میں آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے فرمایا کہ موتبر کتابوں میں کوئی روایت نہیں ملی کہ وہ میدان کربلا میں تھی یا نہیں انہوں نے اس سے ایک لحاظ سے انکار کیا پھر پوچھا گیا کہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی عمر کتری تھی اٹھارہ سال تھی یا پچیس سال تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے عمر مبارک ستائیس سال تھی ستائیس سال خیر اس کے علاوہ آیت اللہ جواد فازیل الانکرانی ان کی جو آفیشل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات سوال پوچھا گئے کہ امام سجاد ان کے بھائی علی اکبر سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے تو جواب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ میں مشہور ہے کہ امام زین العابدین کا ایک لقب علی عوصد تھا اور امام سجاد حضرت علی اکبر سے چھوٹے تھے اچھا یہ ہوا اسی طریقے سے جو صاحب مفاتی جو شیخ عباس کمی ہیں ان کی جو کتاب منتحل عمال میں ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے اور بڑے ہونے کے مطالق اچھا اب خالی بڑے ہونے کا معاملہ نہیں بلکہ اس پہ بھی علماء ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علی سلام واقع کربلا میں یہ شادی شودہ تھے یا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس پہ علماء اب یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں تو علماء کے کافی اس کے اوپر بیانت موجود ہیں عرب علماء کے بھی اور حضرت علی اکبر علی سلام کی زوجہ کون تھی کیا تھا اس مطالب کوئی کلپس موجود ہیں انجف کے استاد شیخ الاسدی ان کے اس موضوع کے اوپر بیان موجود ہیں تو حضرت علی اکبر علی شادی شودہ تھے اور معتور روایات سے بھی یہ بات پتہ چلتی اور قرائن بھی اس کے شاہد ہیں پہلی تو ایک وہ روایت ہے جو کہ کتاب کامل الزیارات کامل الزیارات وہ کتاب ہے جس کے متعلق خوئی جیسے شخص نے کہا ہے کہ تقریبا ان کے نزدیک نوے پچانوے فیصد اس کتاب کی روایات بلکل صحیح کامل الزیارات کے اندر یہ حدیث آئی اور اس کے راوی ہیں ابو حمزہ سمالی اچھا اس کے اندر بھی ہے کہ لوگ عام در ابو ہمارے جو رائج ہے وہ ابو حمزہ سمالی رائج ہے جبکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ سی کے اوپر آپ زبر لگائیں ابو حمزہ سمالی یہ زیادہ بہتر کہ اس انداز سے اس کو پروناونس کیا جائے تو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام میں یعنی کتاب کامل زیارت جو کہ معتبر ہے اچھا اس کے راوی بھی معتبر ہیں ابھی ہم ان کا بھی نام ذکر کریں گے اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے اور ابو حمزہ سمالی جو ہے سے یہ زیارت نقل ہوئی ہے اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کی بھی تحقیق گئی ہے جب انہیں سوال پوچھا کیا حضرت علی اکبر شادی شودہ تھے تو انہوں نے جواب دیئے کہ حضرت امام صادق سے مروی جو زیارت ہے حضرت علی اکبر ہے اس میں یہ چھٹے امام نے یہ جمل ارشاد فرمائے اطرت پر آپ پتہ علمہ نے بھی لکھا کہ اطرت سے مراد انسان کی اپنی نسل ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہوتی ان کی حضرت علی اکبر کی اطرت کے اوپر اللہ کی صلاوات ہو اور ان کے اہل بیعت کے اوپر ہو اور ان کے والدین کے اوپر ہو والد کے اوپر ہو اور امہ ماتق الاخیار اور ان کی مصن والدہ گرامی کے اوپر ہو تو یہ امام نے چھٹے امام نے خود کہا ہے کہ ان کی اطرت کے اوپر صلاوات بیجی ہے ان کے اہل بیعت پر ان کے والد پر ان کی والدہ پر اور ابنائے کا اور ان کے اولاد کے اوپر تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا جمع والی بات ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد ان کے اولاد تھیں تو علمہ نے یہ بھی کہا کہ بعض اولاد کی اولاد بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اس طرح سے بھی پکار آجاتا ہے تو یہ خود امام سے جو صحیح حدیث موجود ہے جو حضرت علی اکبر کی جو زیارت ہے اس کے اندر ان کے بیٹے کا تذکر آیا ہے ان کے پر درود بھیجا چھٹے امام نے اگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کی اطرق پر درود بھیجنے کے کیا معنی تھے اور ان کے وابنائے کا یہ کیوں امام نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شادی شودہ تھے اور ان کا کوئی بیٹا بھی تھا یہ پھر آگے چل کر انہوں نے ایک اور روایت امام رضا ہوا ہمیں آگے چل کر بھی ذکر کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ایک اور روایت امام رضا سے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے امہ ولد یعنی کنیس سے شادی کی اسی طرح آیت اللہ ید اللہ دوزدانی ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ شادی شدہ تھے تو انہوں نے جواب دیا اپنے اس تفتہ میں مشہور ہے ازد واج آن حضرت ہست یعنی ان کا شادی شدہ ہونا ہے یہ مشہور ہے یعنی تاریخ کے اندر یہ بات شہرت رکھتی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شادی شدہ تھی اچھا یہ ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں ہم آگے چل رہا کے لحاظ سے اس لحاظ سے وہ شادی شدہ تھی تو آیت اللہ ناصر مکارم شی رازی کا بھی یہ عبد الرزاق المقرم ہے ان کا نام ابھی میں خیال اگر کل کلاس آپ کی ہوئی ہے مقتل مقرم کا نام ایک مقتل الحسین جو کہ عبد الرزاق المقرم کا جو مقتل ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ اوثنٹک مقاتل کے اندر شمار ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ لے کر جو اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے مقتل مقرم کے نام سے اگر جو آپ مسائب پڑھیں گی تو اوثنٹک مسائب شمار ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ اس علاوات بھیجی گئی ہے تو اس کے معنی انسان کی اطرعت ہوتی ہے اس کے بیوی اس کے بچے اس سے مراد ہوتے ہیں تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے اور جو عبدالرزاق المقرم ہیں انہوں نے پوری کتاب حضرت علی اکبر کے اوپر لکھی ہے اور اس کا جو مقدم ہے آیت مرشی نجفی نہیں لکھا لیکن ہمارے اس کا بھی اردو ترجمہ نہیں لیکن پوری کتاب حضرت علی اکبر کے اوپر عبدالرزاق المقرم نے الگ سے بھی لکھی اسی طریقے سے آیان الشیعہ محسن امین عاملی کی ان کا بھی نظر یہ کہ وہ شادی شدہ تھے زندگانی امام حسین حاشم رسول محل لاتی کی اس کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ حضرت علی اکبر شادی شدہ تھی اچھا پھر اس کے بعد وہی زیارت جو آپ نے پڑھی جس کے اندر ان کے بیٹے کے اوپر درود بھیجا گیا تھا تو اس میں پھر آگے چل کر یہ ہے قبر کے اپر اپنے گالوں کو رکھے اس کے بعد تین دفعہ کہے صلی اللہ علی یاب الحسن یعنی ان کے جو زیارت ہے نامہ حضرت علی اکبر کا جو معصوم سے مربی ہے چھٹے امام سے اس میں آگے چل کہ یہ کہ پھر قبر کے اوپر اپنے گالوں کو رکھ دے ظاہر اور اس وقت کہے حسن اس کا مطلب ہے کہ امام کا سوری جو حضرت علی اکبر علی اسلام تھے ان کا کوئی بیٹا حسن نام کا تھا کیونکہ اگر کوئی ان کا بیٹا ہی نہیں تھا تو ان کو عوال حسن کہ کہ کیوں امام کہیں کہ قبر کے اوپر اپنے گالوں کو رکھ دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے تو اس کے معنے بھی یہ ہوئے کامل اس زیارت میں ابن قولو نے اس روایت کو لکھا ہے اس سے بھی زیارت نام کس پارٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اکبر علی السلام کا کوئی بیٹا حسن نام کا تھا ورنہ امام یہ کیوں کہتے اچھا اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ کنیت رکھنے میں اولاد کا ہونا ضروری نہیں یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کنیت اگر کسی کے اولاد نہیں بھی ہے تو کنیت ایسے بھی رکھ دی جاتی تھی بچہ پیدا اس کی ابھی سے کنیت رکھ جب اس کی کوئی اولاد ہو اور اولاد کے نام سے پھر اس کی کنیت رکھی جائے یعنی سمجھیں نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ عربوں میں یہ راج تھا لیکن پانچ سات پرسنٹ یہ بھی راج تھا کہ اگر کسی کے ابھی اولاد نہیں بھی ہے تب بھی کنیت اپنی رکھ سکتا تھا کوئی سی بہرحال یہ جو اعتراض ہے تو یہ اعتراض پورا صحیح نہیں ہے کیونکہ نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ اسی وقت کنیت رکھی جاتی تھی تو ابو الحسن کہہ کے جو مخاطب کیا ہے امام نے اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی حسن نام کا بیٹا تھا اس لحاظ سے حضرت علی اکبر کی کونیت عبو الحسن بنی تھی دوسرا قرینہ جو ہے وہ روایت ہے حضرت امام علی رضا علی صلی وآل جو کہ حصول کافی کے اندر موجود ہیں فروع کافی میں جو روایت ہے اس میں تفصیلی ہے میں ابھی پورا اتنا وقت بھی نہیں کس کو پڑھا جائے یعنی امام سے کسی نے آکر اس متعلق کچھ سوال جواب کی تھے ہمارے آٹھویں امام سے امام علی رضا علی صلات و السلام سے درود بھیجئے محمد علی محمد اور اس میں سوال اس متعلق تھا کہ ہمارے جو چوتھے امام تھے ان کی شادی کس سے ہوئی تھی اس طرح کے کچھ سوالات تھے اور اس نے جو رابی تھا اس نے کچھ غلط طرف نسبت دی تھی کہ ان کی شادی ہاں نہیں ہاں ہوئی تھی تو امام نے فرمایا تھا ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو بلکہ امام زین اللہ علیہ السلام کے لئے امام رضا نے فرما انما تزوجہ علی ابن الحسین ابنت الحسن کہ امام سجاد نے امام علی ابن الحسین نے امام سجاد نے امام حسن کی ایک بیٹی سے شادی کی تھی یعنی شادی ایک بیٹی سے کی تھی یہ جو بیٹی تھیں یہ ام عبداللہ کہلاتی جن سے امام محمد باقر کی پیداش ہوئی اور ایک اور بیٹے بھی جو عبداللہ نام کہتے جس لحاظ سے ان کی کونیت ہے ام عبداللہ جو قرار پائی تھی پیسے فاطمہ بنت حسن ان کا نام تھا یعنی امام حسن کی ایک بیٹی سے امام سجاد کی شادی ہوئی تھی اور امام علی رضا فرماتے ہیں اور ان کی دوسری شادی جو ہوئی تھی اور جو دوسری ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کی شادی ام ولد سے ہوئی تھی کین کی ام ولد علی ابن حسین یعنی حضرت علی اکبر کی وہ بیوہ جن کا حضرت علی اکبر سے ایک بیٹا بھی تھا ام ولد جو کہا جاتا ہے ام ولد ام ولد اس پہلے سے بیٹا موجود ہو پہلے سے کوئی اولاد ہو وہ ام ولد کہلاتی تو ام نے فرمایا کہ ام زین العابدین نے ایک تو شادی ام حسن کی بیٹی سے کی تھی اور دوسری جو تھی ایک کنیز سے کی تھی جس سے ان کا بیٹا بھی تھا یعنی اپنی بیوہ بھاوچ سے پھر امام نے شادی کی اور یہ صحیح روایت ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہی ہیں وہ روایت کے اندر کے اوپر دیکھیں علی ابن ابراہیم ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان کا نام بزنتی کے نام سے یہ مشہور ہے ایک راوی ہے بزنتی بزنت اصل میں کپڑے کو کہا جاتا تو اس زمانے میں ایک مشہور کپڑا تھا جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اس لحاظ بزنتی کے نام سے مشہور ہوئے ان سے تقریباً آٹھ سو روایات ہیں اور اصحاب اجمع میں سے کہلاتے ہیں بزنتی بہت معتبر راوی ہیں اور انہوں نے ساتھویں حسن کی بیٹی سے شادی کی تھی اور حضرت علی اکبر کی بیوہ سے یعنی امہ جو ولد تھی ان کی کنیز جس ان کا پہلے سے بیٹا موجود تھا امہ ولد اس کنیز کو کہا جاتا ہے جس ان سے پہلے سے اولاد موجود ان سے انہوں نے شادی کی تھی اور وہ علی بن لحسین جو کہ واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے یعنی یہ معتبر ایک روایت اس سلسلے میں ایک تو امہ ولد آپ نے سن لیا اور یہ بزنتی کی روایت ہے جن کی آثنٹیسٹی آپ نے سن دوسری روایت ایک اور جگہ پہ آئی ہے قرب الاسناد نامی جو کتاب اللہ محمیری کی اس میں انہوں نے جس میں ابن ابی عقیل عمانی یہ ہمارے ان مجتہدی اولین جو غیبت سغرہ کے بعد جو اجتہاد کا پورا سلسلہ باقاعدہ جاری ہوا ہے اس میں بالکل ابتدائی جو مجتہدین ہیں ان میں ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید اسکافی جو ان کے ہمسر تھے اور یہ غیبت سغرہ کے اندر موجود تھے قرب العصنات جو کتاب ہے اس میں بہت کلوز جو روایت ہیں جس میں راویوں کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہے قرب العصنات کے نام سے کتاب اس کے اندر ابن ابی عقیل عمانی نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ بھی آثنٹک راویوں کے اندر سے تو یہ آثنٹک بات ہے جس کی وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں بھئی دیکھ چھوٹا بھائی شادی شدہ ہو اس کا چار سالہ بیٹا بھی موجود ہو لیکن بڑا بھائی غیر شادی شدہ ہو لیکن بہت مشکل لگتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کے عمر ستائیسی اٹھائیس سال جو روایتوں کے اندر جو زیادہ علماء کا رجحان ہے تحقیق دانوں کا ستائیس اٹھائیس سال کے عمر کا ہے اور امام سجاد کی ان سے تین یا پانچ سال وہ چھوٹے تھے چھوٹا بھائی تو شادی شدہ بھی چار سال کا بچہ بھی میدان کربلا میں اور بڑا بھائی خاندان اہل بیت میں ہی اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو کہہ رہے ہیں ذرا بائید لگتا ہے ہنڈر پرشنٹ تو خیر نہیں کہی جا سکتی لیکن یہ بات بہت بائید ہے اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ امام خود فرما چکے اشبہ ناز بے رسول خلقن و خلقن تمام سیرت کی باتوں کے اوپر اور اس لحاظ سے زیادہ عامل ہونے کے لحاظ سے کیونکہ شبہات بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکم شریعت یہ ہے کہ جلدی جوانوں کی شادی ہو جانی چاہی تو اتنے عرصے تک ستہائیس سٹھائیس سال تک بغیر شادی کے ہو یعنی یہ بات بہت بعید لگتی ہے اور جبکہ خود پانچوے امام ہمارے میدان کربلا کے اندر موجود تھے اور اگرچہ ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا لیکن بہرحال وہ چار سال کی عمر میں میدان کربلا کے اندر موجود تھے اور اسیری کے جو چیزیں وہ بھی امام کے لحاظ صحیح پڑی جانے چاہیے کہ بہرحال ایک غم اندوں کا ایک پہلو ہو کہ چوتھے امام نے بھی سوری پانچوے امام نے بھی وہ تمام اسیری کے ایام کتنے سہووتوں میں گزارے خاندان اہل بیعت میں جوانوں مجل شادی کا بھی رواج تھا یعنی بس بالغ ہوتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی ہمارے ہاتھ اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا مشہور ہے کہ حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں تو یہاں پہ درس ہو چکا ہے وہ تو زیادہ تحقیقی بات یہ کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ شادی ہونا اور مہندی نکالنا یہ دو بلکل الک چیز ہیں یعنی وہ علماء جو شادی نہ ہونے کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال مہندی نکالنے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک ماہ کے غم کے جذبات کا اظہار اور یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں تو وہ جن کی عمر اور زیادہ کم تھی ان کے مطالق تو یہ بات ہو اور حضرت علی اکبر عمر مثلا ستائیس یا اٹھائیس سال ان کی شادی نہ ہوئی تو اس لحاظ سے یہ بہت مشکل ہمیں نظر آتی خاندان اہل بیت میں جوانوں کی جل شادی کا بھی رواج تھا تو اس لحاظ سے بھی یہی امکان اس کا ہے کہ ان کی وہ شادی شدہ تھے اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب یزید کے دربار میں ہمارے چوتھے امام موجود تھے اور خاندان اہل بیت کے تمام افراد اس لحاظ سے موجود تھے تو مقاتل الطالبین جو ابن فرج اسفحانی کی کتاب اس میں ایک مقالمہ جو ہے وہ امام سجاد کا یزید سے نقل ہوا ہے پھر یزید نے پکارا بی علی ابن الحسین امام سجاد کو پکارا یزید نے یزید نے چوتھے امام سے کہا تمہارا نام کیا ہے فقال علی ابن الحسین کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے اس نے کہا کیا کہا یزید نے کہ کیا ان علی ابن الحسین یعنی جو امام سجاد ان کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ علی ابن حسین وہ میدان کربال میں قتل ہو گئے ہیں قال اب امام نے فرمایا قد کان علی اخن اکبر من گسم علی فقتل تم نہیں وہ میرے بڑے بھائی وہ میرے بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی علی تھا وہ میدان کربال میں شہید ہوئے یعنی اس کے اندر بھی حدیث کے روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ امام نے فرمایا کان علی وہ میرے بڑے بھائی تھے تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کچھ روایات ایسی بھی ہیں جس میں یہی مقالمہ نقل ہوا لیکن اس میں اکبر کا لفظ نہیں آیا ہے میرے بس یہ آیا کہ وہ میرے بھائی تھے لیکن فرج اسفانی کی کتاب مقاتل الطالبین اس کے اندر امام کا یہ جملے آئے ہیں کہ وہ میرے بھائی تھے وہ مجھ سے بڑے تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو اس لحاظ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو وہ بڑا اچھا اب ان کی لوگ اس میں کئی سوالات اٹھاتے ہیں کئی سوالات اٹھاتے ہیں ان میں یہ کہ بھائی ان کی زوجہ کی تفصیل کیوں حدیث میں مذکور نہیں ہوئی یعنی اگر وہ حضرت علی اکبر شادی شدہ تھے تو ان کی بیوی کی تفصیل کیوں نہیں آئی تو یہ بات یاد رکھ لیں تمام علماء کہتے ہیں خاندان اہل بیت میں اپنے گھر کی خواتین کی باتوں کی ان کی ناموں کی ان کے خصوصیات کی تشیر کرنا یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا یعنی خود آئمہ ذکر نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ بھی نہیں ملتا کہ کون بچہ یا بچی کون سے سن کے اندر پیدا ہوا کون سے یہ خود اچھا جو آئمہ کے جو اصحاب تھے جب خود آئمہ تذکرہ کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اصحاب باسفہ کیسے تذکرہ کرتے تو روایات کے اندر ان کی زوجاؤں کی تفصیل ہے یہ روایات کے اندر نہیں آئی تو یہ صرف حضرت اکبر کے نہیں بلکہ یہ دیگر آئمہ کے لئے بھی یہی بات ہے یعنی ان کی تفاصیل اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اختلاف ہے کہ مولا علی کی کتنی ازواج تھی دیگر آئمہ کتنی اتنا زیادہ تاریخ اختلاف اگر آپ کبھی اس کو کھول کے دیکھیں تو کوئی بھی ایک اداد کوئی چیز اس میں موجود نہیں تو اس لحاظ سے اگر حضرت علی اکبر کی زوجہ کی تفصیل نہیں آئی ہے زیادہ کتاب کے اندر تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں پھر دوسرا سوال یہ اٹھائے جاتا ہے کہ اگر ان کی کوئی زوجہ تھی تو ان کی قبر کہا ہے تو کتنی آئمہ کی اور جو ازواج ہیں حتیٰ کہ آئمہ معصومی ہیں ان کی ازواج کی قبر پتا نہیں کہا ہے تو اس میں آپ یہ نکالنے صرف کہ حضرت زہرہ کی قبر چھپائی گئی مولا علی کی قبر کتنے عرصہ کے بعد ظاہر ہوئی اس طرح کیونکہ جسم کو نکالنے قبر کھوڑ کے نکالنے کی فکر میں رہتے تھے پھر ایک سوال یہ اٹھا جاتا ہے حضرت علی اکبر کی نماز جنازہ کس نے پڑھا یہ دیکھ کہ امام معصوم اپنے اصحاب کے سفر میں تھے رستے میں ایک بیٹی کا انتقال ہوا وہی پر امام نے حکم دیا کہ ان کو تجیز تکفین کر راستے میں ان کو دفن کی اور آگے چل پڑے یعنی اپنے دماغ میں ایک تصور بٹھایا ہوتا ہے کہ اس طرح سے مواد کی انتقال کر گیا تو سرزمین کے اوپر اسے دفن ہونے دیتے نہیں ہی لائے گیا تو بہرحال ہمیں وہ والا قیاس نہیں کرنا چاہیے تو حضرت علی اکبر کی زوجہ کی کب ان کا انتقال ہوا کسی نے نماز جنازہ پڑھا ہی نماز جنازہ کوئی بھی شخص پڑھا ہو کر مختصر ترین پہ ہو سکتا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو الگ سے روایات میں بیان کیا جائے ان کی کوئی اولاد کی تفصیل کیوں مذکور نہیں ہے تفصیل اسی وجہ سے مذکور نہیں ہے کتنے ہی دیکھیں خاندان اہل بیعت کے بچے تھے جو اونٹوں کے اور گھوڑوں کے حسن نام کا تھا اور وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گیا ہو لیکن ان کی کوئی تفصیل روایات کے اندر بہرحال مذکور نہیں ہوئی تاریخ میں نہیں آئی خود واقع کربلا میں امام محمد باقر کی موجودگی کی تفصیل نہیں ہے یعنی خود پانچویں امام موجود ہیں لیکن کوئی تفصیل ان کے نہیں ہے آپ نے کبھی مسائب میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ پانچویں امام یعنی اتنا واقعات کربلا بیان ہوتے ہیں خود امام معصوم موجود ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں آئی تو حضرت علی اکبر کے بیٹے کی تفصیل اگر نہیں آئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں حضرت علی اکبر علی السلام کا نگا کس نے پڑا تھا یہ سارے وہ ہیں جو جوان وں کے سوال تھے دیکھیں خود آئمہ معصومین کے نگا کس کس نے پڑھے یہ کہیں روایات میں نہیں اور دیکھا جائے تو قبل تو اس طرح کس سے کہنے سے بھی یعنی اتنے بڑے بڑے جو خدبے پڑے جاتے ہیں مستحب اور بہتر لیکن پڑھنے واجب تو نہیں بلکہ ایک خدبہ تو رہبار معظم آیت اللہ خامنہ ہی کہا انتہائی مختصر ترین چند سیکنڈ میں انہوں نے نکاح پڑھ دیا اور اس طرح سے نکاح ہو گیا اس میں اتنے سارے دعائیہ کلمات وہ مستحبات میں سے خود آئمہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام کہیں بیٹھے ہو دولہ بنے وے اور اس کے بعد کوئی اور آئے اور ان کا نکاح پڑھا نہیں بعض وقت خود ہی نکاح پڑھ لیا کرتے تھے دو جملے صرف کا نکاح ہو گیا تو اب یہ کہ حضرت علی اکبر کا نکاح کس نے پڑھا تھا اگر تو یہ کوئی سوال نہیں اس طریقے سے نکاح کا پڑھا جانا باقاعدہ نکاح کی تقریب ہیں ہم اپنے دماغ میں جو ہمارے نکاح ہیں نا اتنی بڑی آرڈینس موجود ہوتی ہے اور امام ہوں گے تو اس کا پورا شہر مدینہ بعض اوقات تو خود امام کے جو آساب تھے وہ خود مدینہ میں ہوتے تو ان کی شادی ہوتی تھے اس میں امام کو مدو بھی نہیں کرتے تھے یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی تھے کہ امام ہمارے بیٹے کی شادی اور اس میں امام کو ضرور بولانا چاہیے باقاعدہ ملتا ہے روایات کے اندر چوتھے امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا امام نے کہ تمہاری ناخ ان کے اوپر مہندی کیسے لگی تو کہ مولا بھی میری نکاح ہوا ہے تو دیکھا جائے تو ان کے بیٹے کی قبر کہا ہے جس طرح اور بہت سارے امام کے کتنی اولادیں گزری ہیں کتنے ابھی بھی دیکھیں ایران کے اندر کتنی امام زادے ہیں کچھ ہے زیادہ تر یعنی جو امام زادے ہیں کے نام سے مشہور ہیں اس میں تقریبا تحقیق کرنے والے ہیں کہتے ہیں ساٹھ ستر اسی فیصد ثابت نہیں کہ وہ امام کی باقاعدہ نسلوں سے ہوں بس چھیک ہے ایک شہرت ہو گئی ہے تو اس گھوڑوں اور اوٹوں کے سوموں کے نیچے دب کر بچے شہید ہو گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ان کی خبروں کا بھی مشہد السیخت کے نام سے مشہام کے اندر رستے میں بچے شہید ہوئے ہیں اور ان کے لحاظ سے منصوب کچھ زیارت گائے ہیں تو بہرحال ان کے بیٹی کے قبر کسی کو پتہ نہیں اچھا اب یہ سوال ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے اس کو بیان کرنی کی ضرورت کیا ہے تو علماء کہتے ہیں کیونکہ جب صحیح روایات سے بات پتہ چل رہی ہے تو یہ ایک مظلومیت کا پہلو ہے یا نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ تھے اور ان کی بیوی بھی موجود تھی ایک بیوہ کے غم کے جذبات کے لحاظ سے اس بات کو ذکر کرنا وہ صاحب اولاد بھی تھے ان کا کوئی بچہ بھی تھا ٹھیک ہے اس کی تفصیل پتہ نہیں چلی کہ وہ بعد میں کیسے شہید ہو گئے کیا ہوا ان کے ساتھ تو بہرحال ایک غم کا ایک پہلو ہے یا نہیں اگر صرف کوئی چیز بات واضح نہیں ہوتی تو چلیں یہ پہلو بیان بھی نہیں ہوتا تو جو علماء کہتے ہیں کہ ان چیز کو اگر بہت سے معاشرے کے اندر ان کا شادی شدہ ہونا بیان کیے جاتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ غم کا یہ پہلو بھی ان کی واقعات کربالہ میں ایڈ ہو جائے جیسے ہم نے والے دو مسئیبت ہیں یعنی بچے کے ادوار سے ایک مسئیبت اور ایک بیوہ کے ادوار سے ایک مسئیبت اس مسئیبت کا کیوں ذکر نہیں ہوتا تو اب بہرحال کیونکہ میں نے شروعہ میں ذکر کر دیا کہ اس وجہ سے یہاں پر یہ چیز اتنی رائج نہیں ہے نہ لوگ بیٹھ گھنٹے کے درست تاریخی موضوع کے اوپر کوئی سنتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پر کوئی نئی چیز لوگوں میں بیان کرنا وہ تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے پوری مجلس سب اتاج کے رہ جاتی ہے تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ لیکن آپ کو کم کم کوئی سننے والی جنہوں نے یہ درست سن لیا وہ کہیں گے جب حدید دو معتور روایات موجود ہیں تو پھر آپ پہلو ان کے شادش ہوتانے کو کیوں نہیں بیان کر رہی ہیں تو پھر آپ دوسرا پہلو بیان کریں کہ علمہ نے مشہور کے خلاف مسائل کو ذکر کرنے سے منع کیے اس سے معاشرے کے اندر خلف اشار پھیلتا تاریخی بات ہے کوئی میدان قیامت میں آپ پکڑا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ نظریہ کیوں نہیں بنایا تھا یہ مسائل کیوں بیان نہیں کیے تھے یہ تو باپ جو رسول اللہ کا اس قدر شباحت رکھتا تھا اور اس کا بچہ بھی موجود تھا تو یہ غم کے جذبات کا اظہار بھی اپنی مجالس میں کیا جا سکتا ہے اچھا گربلہ ہی کے اندر شعرہ صدرہ جو ہے وہاں پر ایک جگہ ہے جو موقع استشاد علی اکبر کے نام سے جو مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی اس جگہ سے منصوب شورت اختیار کر گئی ہے تقریباً سو سال پہلی جگہ تقریباً لوکیٹ ہوئی ہے اور وہ بھی یہاں اصل میں مخصوصیاں ہوتی تھی یہ گھر کے اندر ایک گھر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی اتنا رش ہو جاتا ہے تو پہلے بھی ہوتا تھا کہ لوگ یہاں آتے تھے کمرے کرائے کے اوپر لیا کرتے تھی لیکن ایک چیز تھی یہ اتنی چھمبے والی بات نہیں پہلے جیسے ملتا میدان مینہ کے پاس ہم نے خود بھی وہ گھر دیکھا تھا کہ اس گھر کے اندر پتھر رکھا ہوا تھا جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کو زبا کیا تھا وہ گھر کے اندر آگیا تھا جب لوگوں کو پتا چلا تو زیارت کے لئے اس کی جانے لگے خیر جب ایکسٹینشن ہوئی تو یہ بھی گھر کے اندر جگہ کمرہ تھا لیکن ایک چیز یہاں پر لوگوں نے دیکھی کہ جو گھر ہے اس کو جو بھی کرائے پر لیتا ہے اگلے دن وہ وہاں پر مردہ پایا جاتا ہے مر جاتا ہے اچھا یہاں تک کہ جو مالک مکان تھا اس نے اس کمرے دیکھا کہ وہ اس کمرے میں آ کر بہت زاروں قطار جو رو رہی ظاہر ان سے محرمیت بھی رکھتی تھی کیونکہ سید ان کے اولاد کے اندر سے ہیں تو جب انہوں نے پوچھا کہ اتنے زیادہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر شہید ہوا ہے تو جب سے وہ جگہ باقاعدہ طور پر لوکیٹ ہوئی اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب ان کی اتنی بری حالت تھی تو وہ افراد جو جب شدت کے ساتھ حضرت زہرہ کو روتا دیکھتے تھے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس وجہ سے وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے لیکن ان کو یہ بیان کرنا تھی تو بہرحال تقریباً سو سال کا عرصہ اس لحاظ سے اب یہ گزرا ہے جس کے اندر سے مقام لوکیٹ ہوا ہے مقام استشاد دیکھی یہ اس لحاظ سے ان کی قصیرت اور اب جو حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے وہ ذریعہ امام مظلوم میں پائنٹی کی جانب دفن ہے ان کے سینے کے اوپر آیت اللہ حافظ بشیر نجب بھی فرماتے ہیں کہ ہم نحار حضرت علی ازغر علی حسین کے سینے پر دفن ہے کچھ مقدس کے اندر ہی حضرت علی اکبر دفن ہے ہمارا سلام ہو ان کے اوپر اس شخصیت پر جو صورت صیرت کردار گفتار ہر لحاظ سے پیغمبر اسلام کی شبیہ تھا تو بہرحال اب یہ جو پوری گفتگو آپ نے سنی تو اس وجہ سے یہ صرف آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ جب بھی آپ تاریخی چیزوں کو بھی دیکھیں تو اس میں شروع میں کہا کہ کوئی فقی مسائل نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی مدرسہ بھی کوئی تاریخی بات کو کوئی پوسٹ کرنا کے ڈالتا ہے وہ ہمارا مقصد خلف فشار برپا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹولرنس ڈیولپ کرنا ہے لوگوں میں تاکہ لوگ مخالف بات بھی سن رہے ہوں تو ان کے اندر جذب کرنی کی ایک سالائیت پیدا ہو جائے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی علماء کہتے ہیں یہ بھی کہتے تو تاریخی معاملات میں اتنی حساسیت نہ پیدا ہو جائے لیکن تقریر کے اندر معاملہ الگ ہوتا ہے تحریر میں یا پوسٹ وغیرہ کے اندر ڈالنا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال ہمارا تاریخ کار اگر کوئی چیز نئی بھی چیز ہوتی ہے تاریخی تحقیق ہوتی ہے جیسے حضرت علی اکبر کے شادی شزا ہونے کیا آیت اللہ صادق روحانی کا جو استفتہ ہی ہم اکثر سات یا آٹھ محرم کے قریب اس کو جب ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے نیچے ایک لمبے لمبے ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم بہت برا بھلا بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کو برزاش کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے کہ لوگوں میں اس کی حساسیت کم ہو تاریخی مسائل کے اندر اور یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ سنی نہیں لہذا جو نہیں سنی تو یہ غلط ہے لیکن جب آپ تقریر میں اگر اس مشہور کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی تقریر متاثر ہوتی آپ کو مائندہ بولایا نہیں جائے گا لوگوں کا گریہ آپ چھین لیں گے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو چاہیے کہ بہرحال تاریخی مسائل کے اندر ہر طرح سے ہر ذاویے سے اپنی تحقیق کو پائے تکمیل تک پہنچائے تاکہ تقریر کے بعد اگر کوئی آپ سے سے سوال کرے تو آپ کے پاس اس کا اچھا جواب موجود ہو اب یہ اس طرح کی چیز جب آپ کے پاس جمع ہوتی جائیں گی آپ کوئی اگر سوال بھی کرے تو اب اچھے طریقے اس کو جواب دے سکیں تو ذاکرات کے حوالے سے جب بھی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اصل میں آپ ایک سیمبل ہوتی ہیں کہ بھائی یہ اگر ممبر پر آئی ہیں تو ہم سے ان کی معلومات زیادہ ہے تبلیغات کے لحاظ سے کمزور پڑ جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ اپنی معلومات کو وسی کرتے جائیں تاریخ میں متضاد باتیں بھی ہوتی ہیں ان سب کی معلومات رکھ کے پھر ممبر پہ جائیں گی تو انشاءاللہ زیادہ بہتر تبلیغ کر سکیں گی وصل اللہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین ضرور ویجی محمد اللہ 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 محمد رحمہ رحمہ رحمہ